نمسکار دوستوں ایک بار ایک گریب آدمی ایک بہت بھکشو کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ گرو میں اپنی عادتوں سے بہت پریشان ہوں میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ نہیں کر پاتا سفلتا کی انچائیوں کو چھونا چاہتا ہوں لیکن اپنی عادت سے مضبور ہوں سچ کہوں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کی سفل ہونے کے لیے کس گن کی آوشکتہ ہے اس لیے میں ان گنوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہی آپ کے پاس آیا ہوں کھرپیا میرا مارگ درشن کیجئے بودھ بھکشو نے کہا کہ جس طرح سے ہم بری عادتوں سے مضبور ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم اچھی عادتیں اپنائیں گے تو ہم بھی اچھی عادتوں سے مضبور ہو جائیں گے اور اچھی عادتیں ہمیں اپنے جیون میں بہت کچھ حاصل کرنے میں بھی مدد کرے گی آج میں آپ کو پندرہ ایسی سفل عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کو سفل بنا سکتی ہیں میری باتیں سن کر بھول مت جانا بلکہ ان سبھی پندرہ عادتوں کو اپنے دماغ میں یاد رکھنا اور دھیرے دھیرے انہیں اپنے جیون میں لانا شروع کریں کیونکہ یہ عادتیں نہ صرف آپ کو سفلتہ دلائیں گی بلکہ اتنا اچھا انسان بنائیں گی جسے دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ میں بھی ایسا ہی بننا چاہتا ہوں پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں پہلی عادت ہے صبح جلدی اٹھنا دنیا میں اگر کوئی سب سے سفل اور سب سے اچھی عادت ہے جسے ہر سفل ویکتی اپناتا ہے تو وہ ہے صبح جلدی اٹھنا اور اپنا آلت سے تیاغنا آپ دن کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے اٹھ کر اپنا کام کرنا شروع کر دیں اور اپنے دن کو بہتر بنائیں آپ مانتے ہیں کہ پورے دن میں ایسی کوئی چنوٹی نہیں ہوگی جسے آپ پار نہ کر سکیں آپ کے صبح اٹھنے کے طریقے سے پتا چلتا ہے کہ آپ میں کتنی اچھا شکتی ہے اپنے لکشے کو حاصل کرنا آپ کے لیے کتنا مہتوپون ہے صبح جلدی اٹھنے کا مطلب ہے ادھک پریاس ادھک مہند جو دوسروں کی تلنا میں ادھک سفل بنائے گی اگر آپ صبح دیر سے اٹھنے کی عادت سے مضبور ہیں تو آپ کو پانچ منٹ پہلے اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور کچھ ہی دنوں میں آپ صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں گے دوسری عادت ہے ہمیشہ کچھ نیا سیکھتے رہنا یا ایک عدبت عادت ہے جو ہر اس ویکتی میں پائی جاتی ہے جس نے اپنے کشیتر میں سفلتہ حاصل کی ہے ہمیشہ اپنے کام کے بارے میں اور ادھک سیکھتے رہیں ہم جیون میں جو کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ جیون میں کبھی نہ کبھی کام ضرور آتا ہے سفل لوگ اپنے سپنوں کو حاصل کرنے کے لیے الگ الگ طریقوں کا استعمال کرتے ہیں ان کے سپنوں سے جڑی ہر بات جاننا چاہتے ہیں جس سے ان کے سپنوں کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا بھلے ہی بات ایک لائن کی ہو سیکھو لیکن ہمیشہ کچھ نیا سیکھو دنیا میں گیان کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن جس شیتر میں آپ سفلتہ چاہتے ہیں اس شیتر میں گیان پرابت کرنے کے لیے ہمیشہ اتسک رہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایسا سیکھیں جس سے آپ جتنا سوچا تھا اس سے ادھک حاصل کر سکیں تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک بچے کے روپ میں سیکھنا ہوگا تیسری عادت ہے کم بولنا اور ادھک سننا ہمارے پاس دو کان اور ایک موہ ہے جس سے ہم سنتے ادھک ہیں اور بولتے آدھا ہیں شروطاؤں کو کبھی نقصان نہیں ہوتا اور انہیں ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے کم بات کرنے کا مطلب ہے کم اورجہ برباد کرنا لوگوں سے زیادہ نہ جڑے اور کسی کے سامنے نرم نہ بنے کسی سے بے وجہ بحث نہ کریں کیونکہ جو لوگ کم بولتے ہیں وہ زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں جو ویکتی کم بولتا ہے اس میں گہرائی سے سوچنے کی کشمتہ ادھک ہوتی ہے جب کوئی ویکتی کم بولتا ہے تو وہ اپنے انترمن سے جڑا ہوتا ہے ان کے آنترک وچار اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی سفلتا کو اپنے گھٹنوں کے نیچے لا سکتے ہیں چوتھی عادت ہے اسہمت ہونا اور دوسرے کو منع کرنا سیکھنا ہم کٹ پتلی نہیں ہیں کہ لوگوں کی باتوں پر ہا ہا کرتے رہیں آپ ایک الگ انسان ہیں اور آپ کا سپنا الگ ہے آپ کے صدھانت بھی الگ ہوں گے اگر آپ کی منزل الگ ہے تو آپ کا راستہ بھی الگ ہوگا اور اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہی ہے اگر کوئی طریقہ دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی کام کرے یدی آپ کسی اور کے طریقے کا اپیوگ کرتے ہیں تو آپ ہر کسی کی طرح ہوں گے آپ اس دنیا کے سب سے انوکھے انسان ہیں اور آپ کے جیسا کوئی اور نہیں ہے اس لیے آج آپ کو سہمت ہونے کا بھی پورا عدیقار ہے اور اپنی بات رکھنے کا بھی پورا عدیقار ہے اور آپ کو ہر اس چیز کو نہ کہنا ہوگا جو آپ کے لکشے کے لیے صحیح نہیں ہے یدی آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کا من نہیں ہے تو انہیں نہ کہنا سیکھیں اگر آپ کسان نہیں بلکہ بزنیس مین بننا چاہتے ہیں تو اپنے پریوار کو بتائیں کی آپ کسان نہیں بزنیس مین بننا چاہتے ہیں جبردستی لمبے سمائے تک نہیں ٹکتی اور نہ ہی اس سے ہمیں کچھ ملتا ہے جہاں ضرورت ہو وہاں نہ کہنا سیکھیں کیونکہ انکار کرنے سے آپ دوسروں کی نظروں میں تو برے بن سکتے ہیں لیکن اپنی نظروں میں کبھی برے نہیں بن سکتے زیادہ تر لوگ زندگی میں اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر اسفل ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے اسی لیے زیادہ تر لوگ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندگی جیتے ہیں پانچویں عادت ہے صحیح طریقے سے جوکم اٹھانا سیکھنا جیون میں سب سے بڑا جوکم کوئی بھی جوکم نہ لینا ہے یدی آپ صحیح طریقے سے جوکم نہیں لے رہے ہیں تو آپ اپنا جیون جوکم میں ڈال رہے ہیں تو آپ اپنا جیون برباد کرنے اور ایک ہی ستھان پر رہنے کا جوکم اٹھا رہے ہیں صحیح چیزوں کے لیے جوکم لینے کا ڈر دور کریں اور لوگ کیا کہیں گے اس کا ڈر بھی دور کریں لوگ ہسیں گے اور میرا سمائے اور پیسہ برباد ہوگا انسان کو زندگی سے لے کر موت تک صرف تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے روٹی، کپڑا اور مکان اور اسے پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے علاوہ اگر انسان کی زندگی سے کچھ چلا بھی گیا ہو تو بھی جینا آسان ہے لیکن آپ کا مشن صرف موت کے درواجے تک سرکشت پہنچنا نہیں ہے ایک یودھا کی طرح ہر چنوٹی کو دھول چٹانا جوکھم اٹھانا، ویجیتہ کا تاج پہننا، موت کے درواجے تک پہنچنا ہے صحی چیزوں کے لیے جوکھم اٹھانا چاہیے اس لیے جوکھم لینا سیکھیں جوکھم لینے پر آپ کو کبھی پچتاوا نہیں ہوگا لیکن یدی آپ صحی جوکھم نہیں لیتے ہیں تو آپ کو اپنی کلپنا سے بھی ادھک پچتانا پڑے گا چھےویں عادت ہے جس کے ساتھ آپ اگلے ساٹھ سال بٹائیں گے ساٹھ میں سے تیس سفل عادتیں اس ویقتی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے جس کے ساتھ آپ اگلے ساٹھ سال بٹائیں گے اور وہ ویقتی آپ ہیں آپ خود کو کتنا سمجھ دیتے ہیں اور اپنی پچھلی گلتیوں سے کتنا سیکھتے ہیں آپ اپنے ورطمان کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں اور بھوشے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا آپ ہر دن دس منٹ بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کی آپ کے جیون میں کیا چل رہا ہے میں کہاں سے آیا ہوں اور ابھی کہاں ہوں اور آگے کہاں جا رہا ہوں آپ کے جیون کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اگر کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے تو آپ کے اندر کیا بھاونائے چل رہی ہیں یہ صرف آپ ہی سمجھ سکتے ہیں ہر دن اپنے آپ کو دس منٹ دیں اور اس دس منٹ میں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی کتاب نہیں کوئی کام نہیں بس آپ اور آپ کے وچار اس سمجھ آپ خود سے بات کریں اور خود کو جاننے کی کوشش کریں ساتھویں عادت ہے نرنے لینا سیکھیں اور ترند کام پر لگ جائیں ایسے کتنے کام ہیں جنہیں آپ آج تک ٹالتے آ رہے ہیں ایسی کتنی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو نرنے لینے کی آوشکتہ ہے لیکن آپ نرنے نہیں لینا چاہتے ہیں اس کام کو ٹالتے رہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ نرنے نہیں لے پاتے کیا وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا وہ اس رشتے میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں بزنیس کرنا ہے یا نوکری لوگ اس بارے میں نہیں سوچتے نرنے لینا سیکھیں نرنے نہ لینے سے بہتر ہے نرنے لینا نرنے لیں اور اسے صحیح کرنے کا پریاست کریں اور ایک بار جب آپ تائے کر لیں تو کام پر لگ جائیں دنیا کے سبھی سفل لوگوں کے پاس نرنے لینے اور اپنا کام کرنے کے لیے بہت کم سمائے ہوتا ہے اگر آپ نے دن کے آٹھ بجے کوئی کام تائے یا پلان کر لیا ہے تو آٹھ بجے آپ کا کام پلاننگ کے مطابق دکھنا چاہیے آٹھویں عادت جو آپ کے جیون کو بدل سکتی ہے وہ ہے اپنے سمائے کا بدھیمانی سے اپیوگ کرنا سیکھنا سمائے ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی کمی ہوتی رہتی ہے سمان گتی سے گتی دھیمی نہیں ہوتی سمائے ایک ایسی چیز ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے سمائے ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آپ کیول دوڑ سکتے ہیں نہ تو آپ سمائے سے پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی سمائے سے آگے جا سکتے ہیں آج آپ کے جیون میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کا آپ کو سامنا کرنا ہوگا اس لیے سمائے کے ساتھ چلنا سیکھیں اور آج جو آپ کے لیے مہدوپون ہے اسے کرتے ہوئے آگے بڑھے کیونکہ اگر آپ سمائے کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے تو چاہے آپ کتنا بھی دوڑ لیں آپ کبھی بھی پہلے جیسے نہیں رہ پائیں گے جو سو رہا ہے وہ جرور کچھ نہ کچھ کھو رہا ہوگا اور جو جاگ رہا ہے وہ پا رہا ہے ہمارے سمائے کی التی گنتی ہمارے جنم لیتے ہی شروع ہو جاتی ہے اس لیے اپنا سمائے برباد نہ کریں بلکہ اسے اپنے لکشے کے لیے اپیوگ کریں اور خود کو جانیں نووی آدت ہے انعوشک جھنچٹوں کو نظر انداج کرنا سیکھنا ہمارے پاس سیمت ماترہ میں سمائے اور نشچت ماترہ میں اورجہ ہے یدی ہم اسے تچ چیزوں اور نررثک چیزوں پر خرچ کرتے رہیں گے اور ہماری اورجہ وطرت ہو جائے گی اور ہم اسے کبھی بھی اپنے لکشے کی اور اکترت نہیں کر پائیں گے اور لکشے چک جاتے ہیں زیادہ تر لوگوں کی گلتی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز اور ہر کسی میں خود کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے کارن ان کی اورجہ ویبھاجت ہو جاتی ہے اور وہ کچھ بھی مہتوپون کارے نہیں کر پاتے ہیں اس لیے جو کام ضروری نہ ہو اور دوسرے لوگ کر سکتے ہو اسے دوسرے کو سومپ دیں اور اپنی ساری اورجہ اور اپنا سارا سمائے اپنے مہتوپون کاریوں میں لگا دیں دسویں عادت ہے اپنے جیون سے نکاراتمک لوگوں کو دور کرنا اور سکاراتمک لوگوں کے ساتھ رہنا ایک نکاراتمک ویقتی ہماری اورجہ کو سوکھ لیتا ہے اور ہماری سوچ کو نکاراتمک بنا دیتا ہے اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کریں مولتہ کوئی بھی ویقتی اپنے آس پاس اوستن پانچ لوگوں کو رکھتا ہے یعنی ہمارے آس پاس کے وہ پانچ لوگ جن کے ساتھ ہم سب سے زیادہ سمائے بٹاتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم بھی ان کے جیسے بن جاتے ہیں اور ان کی عادتوں کو اپنانے لگتے ہیں سنگتی پربھاو ڈالتی ہے اور اگر آپ کے آس پاس کے لوگوں کو ہر چیز میں کمی نظر آ رہی ہے تو انہیں ترنت چھوڑ دیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں گرمیوں میں تھنڈ اور سردیوں میں بارش پسند ہوتی ہے ایسے لوگ نہ تو کہیں خوش رہ پاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں دنیا میں ہر کسی کو سوتنتر ہونے کا ادھیکار ہے آپ کو سکاراتمک سوچ کے ساتھ جیون جینے کا پورا ادھیکار ہے آپ کو خود سے بھی نکاراتمک باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے کی میں بس بدقسمت ہوں یا یہ میرے ساتھ ہی ہو جاتا ہے دنیا کے سبھی سفل لوگوں نے اپنے اندر ایک سفل ویکتی کو دیکھا ہے اور ہمیشہ نکاراتمک لوگوں کی باتوں کو نظر انداج کیا کبھی بھی مورک نکاراتمک لوگوں سے نہ جڑے کیونکہ انہیں کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا گیاروی عادت یہ ہے کی جب بھی کوئی اچھا وچار من میں آئے تو اسے کاغذ پر لکھ لیں ہمارا دماغ ہر دن کچھ نئے اور اچھے وچار لاتا رہتا ہے یدی ہم انہیں نہیں لکھیں گے تو ہم انہیں ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے ساتھ ہی اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے تو اسے اچھے سے لکھیں ایسا کرنے سے یوجنا ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے ان سبھی چیزوں کے بارے میں بھی لکھیں جنہیں آپ پانا چاہتے ہیں ان عادتوں کے بارے میں بھی لکھیں جنہیں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں وچاروں کو لکھنے سے ہمارے دماغ سے انہیں یاد رکھنے کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور پھر ہمارا دماغ اپنے نئے وچاروں کے بارے میں سوچنے کے لیے سوطنتر ہو جاتا ہے بارویں عادت ہے سوست رہنا ادھک سوست جیون شیلی اپنائیں کم کھائیں اور ادھک پچائیں روز صبح پرانائیام ویائیام اور دھیاننا صرف آپ کو سوست بنائیں گے بلکہ خوبصورت بھی بنائیں گے اور اپنا آتم وشواس بڑھائیں سوست من اور سوست شریر سے آپ اپنے جیون میں ادھک پرگتی کر پائیں گے اور اپنی منزل تک پہنچیں پہلی خوشی سوست شریر ہے اور یہ بات مجھے تب پتا چلی جب میں گمبیر روٹ سے بیمار تھا تیرہویں عادت ہے ہمیشہ خوش رہنا اور مسکراتے رہنا کوئی بھی رونے والے ویکتی سے دوستی نہیں کرنا چاہتا یا اس کے ساتھ سمع بیتانا نہیں چاہتا کیونکہ ہر کسی کے جیون میں دکھ اور درد ہے اور کوئی بھی اپنا دکھ اور درد کیوں بڑھائے گا اس لیے آپ مسکراتے رہیے اور اگر آپ مسکراتے رہیں گے تو دوسرے لوگوں کو آپ میں امید کی قرن دکھے گی ہو سکتا ہے آپ کی مسکراہت کسی اور کو اس کا درد بھلا دے مسکرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر سمائے ہنستے رہنا چاہیے مسکرانے کا مطلب ہے کہ آپ کو خوش رہنا چاہیے سکاراتمک رہین اور سوچیں کہ آپ بہت بھاگیشالی ہیں آپ کے جیون میں کوئی کمی نہیں ہے اور اگر کوئی کمی ہے تو آپ اسے ابھی بھر سکتے ہیں چودہویں عادت ہے ہمیشہ اپنی کمائی سے کم کھرچ کرنا بھوشے کی پریشانیوں کے لیے اور کچھ نہ بچائیں زیادہ تر لوگ دکھاوے کے نام پر اپنی کمائی سے زیادہ کھرچ کر دیتے ہیں اور پھر گریبی سے بھری زندگی کشت میں گزارتے ہیں اس لیے اپنی آئے کو صحیح طریقے سے بڑھانے کا پریاست کریں اپنی کمائی سے کم کھرچ کریں اور بھوشے کے لیے کچھ پیسے بچا کر رکھیں پندرہویں عادت ہے ایک اچھا اور ذمہ دار انسان بننا ایسی کئی چیزیں ہیں جو آپ دوسروں کی مدد کے لیے کر سکتے ہیں دوسروں کے کشتوں کو کم کرنے کا پریاس کریں اور گریبوں کو کھانا کھلائیں لوگوں کے چہروں پر مسکان لانے کی کوشش کریں سفل ویقتی واسطو میں تب ہی سفل کہلاتا ہے جب وہ اپنے ساتھ ساتھ دیش اور سماج کا بھی بھلا کرتا ہے اس لیے لوگوں کی مدد کریں اور اچھے کام کریں اور سماج میں ایک اچھا ادھاہرن ستھاپت کرنے کا پریاس کریں بودھ بکشو نے بتایا کی یہ ہیں وہ پندرہ آدھیں جنہیں اپنا کر آپ ایک سفل جیون جی سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے ایک ادھاہرن بنیں گریب آدمی کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تو اس نے بودھ بکشو کو دھنیواد دیا اور وہ چلا گیا دھنیواد موسیقی